الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمنتقین السلاة والسلام علی قائد غر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک ہم المتقون قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ مخبر و امیرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَنْ نَبِجْ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ يَعْمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جرود پاک پڑی گا سلاة و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلاة و سلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلاة و سلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمين وَعَلَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی خاتم النبی جیل اللہ رب العزدی حمد و سلاة و بعد لا تعداد رود و سلام بارگہ سیدی الانبیاء شافع روز جزا محبوب کی بریام ارشان دے دولہ حضور نبی اکرم شفیق معظم تارداری بتحا سرور کئنا حضور فخر مردات باعث تخلیق کئنات صدر بزم کئنات مصدر کئنات حسن کئنات جانے کئنات احمد مرتبہ جنابی حضرت سیدی محمد مصطفیٰ سرور کئنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے کریم بارگہ دے بچلاتا دات رودو سلام دا نظرانہ پیش کرنے دے بعد نہیت ہی معزد محترم سامنے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ جمادی الاول دا پہلا جمعہ المبارک اسمہ دی مناسبت دنال آجتہ خطبہ جمعہ المبارک شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسن اول دے آشک اول خلیفہ بلا فصل حضور دے پہلے خلیفہ تاردار صداقت حضرت سیدنا عبداللہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اکدس دے چند گوشے چند پہلوں میں آپ احباب دی بارگچ ارض کرانگا قرآن مجید دی بڑی مشہور آیت پاک پڑی اللہ نے ارشاد فرمایا والنذیجہ اب صدقی و صدق ابھی اللہ نے قرآن مجید دے پچھ ارشاد فرمایا او جڑا صدق لے کے آیا یعنی جڑا سچ لے کے آیا و صدق ابھی اور جنہیں او دی تصدیق کی تھی قرآن دے اس آیت دے بچھ اللہ نے دو شخص یادہ ذکر فرمایا مفسرین فرما دے اللہ فرما ریا والنذیجہ اب صدق او جڑا صدق دے نال آیا جڑا سچ دے نال آیا اس مراد کملی والدی ذات و صدق ابھی اور جنہیں او دی تصدیق کی تھی اس مراد حضرت سیدنا ابو بکر شدیق دے جاتے او ابو بکر شدیق جنہوں اللہ نے ایک مرتبہ عطا فرمایا مدینہ تیبہ دے وچھ چلے جاؤتے سبز گمبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روزہ انور ہے نا تے حضرت ابو بکر شدیق دا بھی اوی روزہ انور ہے میرے کریم نبی نے جنہوں نال صلاح کے رکھیا ہویا ہے او ابو بکر جیڑا بچپن دے وچھ حضور دے نال جیڑا لڑکپن دے وچھ حضور دے نال جنہیں جوانی گزاری حضور دے نال جیڑا ساری زندگی گزاری حضور دے نال جیڑا غار چوی نال سی جیڑا مزار چوی جیڑا نال ہی ہے اللہ نے قرآن مجید دے وچھ کس طرح حضرت سیدنا ابو بکر شدیق دے اشان نو بیان فرمایا سبحان اللہ بولو تیرا بتا قرآن پڑھا بلا تخیر اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاہ فرمایا واللہ بھی جا واللہ بھی جا اب صدق و صدق بھی اولائکہم المتقون اللہ کریم نے رشاہ فرمایا اوجڑا سچ لے کے آیا جدی انہیں تصدیق کیتے گے جلی انہیں تصدیق کیتے گے مفسرین فرما دے میں گے سچ لے آن مورا والے تمہارا تو کملی والے دی ذاتیں گے تصدیق کرنے والے تمہارا دی ابو بکر شدیقے گے اللہ نے قرآن مجید دے وچھ کملی والے دی شان بیان فرمایا اللہ کریم نے رشاہ فرمایا کملی والے ہیں مصدق خلی میں اللہ کریم نے رشاہ فرمایا کملی والے آگے تو تصدیق کرنے والے ہیں دیڑا تو آٹے تو پہلے اسی نازل کیتے گے کملی والے تو پہلے جنہیں نبی آئے گے جنہیں صحیح کے آئے گے جنہیں کتاب آئے آگے کملی والے نے آگے گے سارے انہیں تصدیق کیتے گے جی تو کملی والے دنیا کے آئے گے اللہ کریم نے رشاہ فرمایا تو آخری نبی ہے کملی والے دنیا کے آئے گے آگے کے آنا خاتم نبی جین لا نبی آبا آدھے گے فرمایا میں آخری نبی ہیں میرے کے بعد نبی کوئی نہیں اڑا گے ارد کی تیالہ کملی والے آخری نبی نے گے سارے انہیں تصدیق میرا نبی کردار آئے تیرا نبی آخری ہے انہیں تصدیق کون کرے گا اللہ کریم نے رشاہ فرمایا اللہ لگی دیا اب اس صدق ہوا صدق کبھی اولائی کا ہم المتقون اللہ فرمایا پریشانی والے گل پھئی نہیں سارے نبی ہیں کی تصدیق کملی والا کردار آئے میرے آخری نبی جس تصدیق اب بکر صدیق کرے گا فرمایا واللہ زیجہ اب اس صدقی و صدق کبھی اولائی کا ہم المتقون خلا کے ارض و سبانے ارشاد فرمایا اوہ جڑا صدق لے کے آئے جڑا ساچ لے کے آیا تیجنہ ان دی تصدیق کیتی میرے نبی آ کے سارے ان دی تصدیق کیتی تیجنہ میرے نبی دی ابو بکر نے تصدیق کیتی کونہ اندیوالی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے یارے گار یارے مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آج چھے واسطے ہیں تو آکے نہ اگے حضور دا تی حضرت ابو بکر صدیق دا سلسلہ نصب بالکل مل جاندہ گئے مرہ بن کعب بتا کہ چھے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور چھے واسطے تاردار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاردار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عام الفعل تو اڑائی سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولادت تو دو سال اور چد ماہ بعد اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے مکہ مکرمہ دے ویچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ دے پرورش ہوئی تاردار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپنو صدیق بھی کیا جاندے اتیق بھی آپ دا لکوے میں پہلے اتیق تے ایک دو گلہ ارد کر دیما اتیق دا مطلب آزاد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپنو اتیق کیوں آکھ آ جاندے پہلی وجہ اے وے میرے کریم نبی نے ارشاد فرما یا ابا بکر انت اتیکم من النار فرمایے او ابو بکر تو دوزخ تو آزاد نام بولیا جہاں نظر لگ جاندی اچھا بولو سبحان اللہ فرمایے انت اتیکم من النار تو دوزخ تو یعنی آگ تو آزاد اور میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا من آرادائین ذرا الہ اتیکم من النار فل جنظر الہ ابا بکر میرے نبی نے ارشاد فرمایے جنہ دل کردہ ہے نا میں دوزخ تو آزاد بندین وے کھاں میرے نبی نے فرما میرے ابو بکر صدیق نووے خلب ہو میرے ابو بکر نووے خلب ہو اے دوزخ تو آزاد جہے اور ایک اور وجہ حضرت امام احمد بن حمل ارشاد فرما دینے اتیک حضرت ابو بکر نو اس واسطے کیا جاندہ ہے اتیک دا مطلب ہے سونا تے حضرت ابو بکر صدیق سونے بڑے سن اس واسطے آپ نوو تیکہ کھا جاندہ ہے ایک اور وجہ بھی سونا لو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ دے والد گرامی حضرت ابو کا حافہ اولاد نیسے ہوندی تے ماں ایک دن بیت اللہ آگئی تے آکے نا کعبے دے پردے پھڑ لے تے ارد کی تے یا اللہ جڑی اولاد ہوندی گے فوت ہو جاندی گے تے ربا کوئی زندگی والا پتر دے نا کوئی زندگی والا پتر دے کعبے دے پردے پھڑ لے ماما تے پھر ماما ہی ہوندی گا نے یہ تے اندیکل پوچھو جندیکل اولاد ہے نہیں یا اولاد ہوندی گے تے مر جاندی گے یہ تے اوہی داس سکتا ہے نا ماں حضرت امب الخیر سلام آ چل دیں آئیا تے بیت اللہ دے آکے نا پردے پھڑ لے تے روک ارد کی تے کعبے والا مینو کے زندگی والا پتر دے دے ارد کی تے یا اللہ تیری بارگت وچ دعا کرنی ہا مینو جڑی تے اولاد دے نا چھوٹی عمر فتہ یا جاندی گے نرد کی تے کعبے والے آئے میں دعا کرنی ہاں مینو کے زندگی والا پتر دے دے آباز امب خیر سلمہ رو لایا پریشان نایے آسی تے لوک پتر دے ہوار گئے چڑا موت تو آزا ہاں گے ہاں گا جو گھٹی عمر نی مر گا جو دی عمر لوپی ہوو گئی فرمایا Stretchان نایے�도 mesures نایار گیا ہو جڑا اللہ دا آخری نبی دنیا تے آنا ہے نا اے اوندہ یار ہوئے گا اس سے واسطے آپنو عطیق کیا جاند ہے کہ آپنو اللہ نے عمر عطا فرمائی بچپن وچ جڑے اولاد مر جاندی سے اس گلتو ازاد رکھے اور اگلی بات سنو آپنو صدیق کیوں جاند ہے کیوں صدیق کیا جاند ہے پہلی سارے ہیں تو جڑی پہلی تو جی میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماق صدیق اے ابو بکر تیرا نام صدیق رب نے آپ پہ ہی رکھے آئے رب نے تیرا نام صدیق رکھے آئے ایک اندہ صادق ایک اندہ صدیق صادق ان سچ بولنے والا افائلے سچ بولن آلا حضرت مفتی احمد یارخان نائیمی گجراتی علی رحمہ آپ ارشاد فرمادنے نے صدیق پھر انہوں کیا جاندہ ہے جڑا گال جی میں جی میں ہووے او میں او میں بیان کرے جی میں جی میں گال ہووے او میں او میں بیان کرے او سچا ہوئے گا انہوں صدیق کا کھا جاوے گا جی میں جی میں گال ہووے او میں او میں بیان کرن والا صادق ہوندہ ہے اس صادق ہوندہ ہے اس صادق ہوندہ ہے کہلے جی میں جی میں ہوئے او میں او میں بیان کرنے والا صادق ہوندہ ہے تو صدیق او ہوندہ ہے جی میں جی میں کہہ دے وی ہوئی او میں او میں جاوے صادق تے صدیق دا فرق ہے صادق جی میں جی میں ہوئے او میں او میں کہہ دے تو صدیق جی میں جی میں کہہ دے او میں او میں ہو جاندے کیوں اے نا کملی والے دے نا لیاری اس طرح دیلائی نا آگ ہوتے تھے کہ شیر ارد کرا جی میں جی میں اوہ اوہ ہوندی کیا ہوئے تو شاعر بول گے کہنڈا کہ کر ذکر مدیل والدہ اندو بیچ بلائی تیری کر ذکر مدیل والدہ اندو بیچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سنگا فرشاری خدا تیری صدیق ہوندائی ہو بے جی میں جی میں کہہ دے ہوئے ہوئی ام 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 جاوہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ نے صدیق ایس واسطے بھی کیا جاندے کونیند والی صلی اللہ علیہ و بارک جس ویلے آپ میراج کر کے آئے نا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 او تو نکلے تے دلے چے خیال ہے کہ میں جا کے کنوں آکھاں او مانے جاوے گا کہ رات و رات میں گیا جنت دا نظارہ کیتا ہے دوزخ دا موائنہ کیتا ہے میں جنت دی سیر کر کے آیا تے کنے مننا ہے تے اس ویلے آوازیں سونے دنیا تے جا گھر کیسے نکمے مننے نہ مننے ابو بکر نکم یہ فورا نہ مانا جا بے گا ابو جہال نوں پتا چلے آنا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اعلان کی تے کہ میں رات و رات بیت المقدس بھی گیا تے میں ارشانت بھی گیا جنت دا نظارہ کر کے آیا دوزخ دا موائنہ کر کے آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس ویلے نا جدو اے اعلان سنیا ابو جہل نے ان جنہوں ابو حکم کیا جاندہ اس حکمت دا باپ کیا جاندہ میرے نبی انہوں نہیں نہ منیا تے ابو جہل بان گیا جہالت دا پہ وہ بان گیا اچھا جدو پتا چلے آنا ان دے ذہنے چکا آئی ڈیا آیا دوردہ دوردہ ابو بکر شدیق دیکھو او ابو بکر ہے جے کوئی بندہ کہوے کہ رات و رات میں بیت المقدس گیا تے ارشانتے بھی گیا تے رات و رات واپس بھی آیا مانے جاویں گا فرمائے نہیں اچھا واقعی نہیں مننے گا نہیں مننا گا دوردہ دوردہ واپس ہے اے محمد ابن عبداللہ تو اسی کہنے میں رات و رات بیت المقدس گیا ارشانتے گیا گالے ٹھیک ہے فرمائے ہاں ٹھیک ہے چلتا چلتا پھر او ابو بکر ہے اگر کوئی کہوے رات و رات میں بیت المقدس گیا واپس آیا ارشانتے گیا واپس آیا تے مانے لویں گا فرمائے نہیں مننا گا کوئی بھی آکھے نہیں مننا گا کوئی بھی آکھے انہیں پکا کر رہے آبو جال کوئی بھی آکھے فرمائے نہیں مننا گا او کوئی بھی آکھے فرمائے نہیں مننا گا تے بجال کہنے لگا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہے گال کردہ ہے اے سننے آنا تے حضر تے بو بکر صدیق فرمائے فیر میں مننا گا بابا جی بھلے شاہر شاہر مدنی عشق کردہ صدا اپنی مرزید کمیر نئے راوے خدا نئے راوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرزید کمیر نئے راوے خدا نئے راوے خدا جتھ جاوے چکا دے وے عشق دسرے نئے کعبہ تلا کربلا وے فرمان نے ہاں ہاں جے میرا یار محمد اے گل کر دیتے پھر میں مننامہ فرمائے اچھا پھر مننامہ جی پھر مننامہ انہوں نے کہا کیوں تو تے کیا سی کوئی بھی آکھے تے نہیں مننامہ حاجی کربان صاحب آپ نے فرمایت توں ایک گل کی تینا کوئی بھی آکھے تے نہیں مننامہ کوئی بھی آکھے کوئی بھی آکھے تے میں کہا ہاں کوئی بھی آکھے نہیں مننامہ تو تو کیا تیرا یار محمد محمد کوئی تے نہیں نا محمد کوئی تے نہیں جنہا نہیں ویکھا انہاں پھر آدے ورگا تے لوکاں ورگا نظر آیا جنہاں نہیں لٹھا او کرن گلاؤں جنہاں ویکھ لیا او بول دے نہیں جیڑے راز حقیقت نو جان گئے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں صوفیہاں فرمان دے نے توفے انہاں لوگان تے افسوس ہوندے انہاں لوگان تے جنہاں کملی والے نو حلیمان دے بکریاں دے پچھے پچھے تے ویکھ لیا تے صدرہ تے جبریل دے اگے اگے نا ویکھے یا جنہاں نظر نے جنہاں کام کیتا انہیں ویساں ویکھے یا جنہاں نظر نے کام کیتا نا انہاں ارد کیتی مازاغ دے کاجل والے یا لم ارا قبلہو ولا بادہو مثلہو سونے یا تو ہاڑے ورگا سونا تو ہاڑے ورگا نا پہلے ویکھے حضرت حسان نے نہیں کیا سی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْوَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَا ارد کیتی مازاغ دے کاجل والے یا تو ہاڑے ورگا ویکھے آئی کوئی نہیں تے دوسرے مثلے فرمایا مازاغ دے کاجل والے یا تو ہاڑے ورگا سونا ویکھنا کیتی سی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَا تو ہاڑے ورگا سونا کیسے مان ہے جمعہ ہی کوئی نہیں ہے اور اجمل ساریاں تو زیادہ جمعہ اس میں تفضیل ہے اجملو اجملانی اجملون اجمل اس میں تفضیل واحد واسطی سمالو جڑا ساریاں تو حسین ہووے نا جڑا ساریاں تو جمیل ہووے انہوں اجمل کے آ جاندائے احسن میں اس میں تفضیل ہے جڑا ساریاں تو حسین ہووے انہوں احسن کے آ جاندائے جنہ نہیں بیکھیا حضرت ابو بکر شدیق فرمنتو تے کیا سی کوئی یا کیا محمد کوئی نہیں نا میرے نبی نے ارشاد فرمای سی او ابو بکر صدیق تے دن تے رات میرے نال رہنے سارے ہیں تو زیادہ قرابت ہے ویچے حضرت ابو بکر صدیق دن تے رات نال گزارن والے ہیں جڑے غار ویچے بھی نال تے میزار ایچے بھی نال میرے نبی نے ابو بکر نو ارشاد فرمای سی یا ابا بکر لم یارفنی حقیقتن غیرہ ربی فرمای ابو بکر سن لے تو دن تے رات میرے نال رہنے پر ایک گل یاد رکھی میری حقیقتنو میرے رب تو سیوا جان دا کوئی نہیں میری حقیقتنو میرے رب تو سیوا جان دا کوئی نہیں اچھا حضرت ابو بکر صدیق نے کملی والے جدو میراج کر کے اے تے آپ نے تصدیق کر دیتی صوفیہ فرما دینے ایک وجہ اے وے کہ آپ نو تا صدیق آکھے جان دے اور حضرت ابو بکر صدیق نو ابو بکر کیوں کیا جان دے بکر اے اونٹنوں کیا جان دے تے ابو دا مطلب والا حضرت ابو بکر صدیق کسر دنال اونٹ ہے اس واسطے آپ نے ابو بکر کیا جان دے ایک اور وجہ بھی لکھی ہولا مانے آپ فرما دے بکر دا مطلب اولیت ابو دا مطلب والا ابو بکر دا مطلب بنیا اولیت والا اگر ابو بکر دا ترگمہ کریے ابولیت والا فرندت مراد کی بردی ہے ابو بکر صدیق کلمہ پر متح اولیت والا بولو سبان اللہ ابو بکر صدیق کلمہ پر متح اولیت والا اسلام دے واستے مال پیش کرنے واستے اولیت والا حضرت ابو بکر صدیق کبلی والے تے کول رہن واستے اولیت والا خلیفہ اندوی چوبی اولیت والا عدرت سیدنا ابو بکر صدیق آخرت والد جتو قبلی وال نے اپنی قبر انور تبارت شریف لاکے اڑا دے میرے نبی تباد قبر چبار آرواستیج میرے نبید ابو بکر اوتھے بھی اولیت والا عدرت سیدنا ابو بکر صدیق اوتھے بھی اولیت والا عدرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ بار ایک جملہ بولیا جاندہ ہے کہ آپ پہلے مسلمان نے لیکن میں کہنا میرا عقیدہ اس تو بھی تھوڑا جا اگے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میں پہلے بات ارد کر دینا آپ دا بچپن تے باپ نے نال لیا تے لیا کہ بہت خانے آگے آکے کہنے لگا حاضی علیہاتو کا فسجد لہا اے تیرا رب تے انو کر سجدہ پہ اوتے بار نکل گئے سمجھ آ رہی ہے بھئی تو اسے سبان لے بولو میں نہیں آ دیسا اے تیرا خدایت کر سجدہ حضرت ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہو گئے تے تھوڑی دیر تو بات ہے نا فرمان دینے ان یار ان فقسی نہیں تو میرا خدا ہے تے میرے کل کپڑے نہیں میں انہوں ذرا کپڑے تا دے ثمہ ساکا تھا بہت خموش ہے حاجی منظور صاحب نے بولو ناوے کیسے بہت خموش ہے اچھا تھوڑی دیر تو بات ہے نا حضرت ابو بکر صدیق پھر انہوں نے کر کے نظرہ اٹھائیاں تے بہت انہوں کہنے کے انہیں جائیں انہوں فات امنی جے تو خدا ہے تے میں پکھا میں انہوں کھانا تے دے حاجی صاحب سمہ ساکا تھا بہت فر خموش ہے نا نہ بولیا تے آپ فرمان دینے چنگا خدا ہے چلو کپڑے نہ دے کھانا نہ دے اوہ بولتے سہی بولتے سہی بہت خموش ہے تے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے بڑا خدا بڑیاں کھڑے ہیں جی خدا ہیں تے پھر آدھے آپنو بچا لے میں تے نمارن لگے گی سبان دا اچھی برندی سی ویسے میں تے نمارن لگے آپنے آپنو بچا لے وہ تے پھر بھی خموش ہے حضرت سہیدنا بکر صدیق لے پتھر چکی آؤ پتھر انجھ کر کے بہت نمارے آؤ پتھر چکی آؤ پتھر جس والے بہت نمارے آؤ پتھر مود بال زمین تے ڈگی آؤ ابو بکر صدیق دا پاپ بار کھڑے پھر کا ہاں پا چلتا چلتا آؤ آؤ کے بو بکر لے تھپڑ بار آؤ آؤ کیا پتھر جائے ساٹھے خدا لو کیوں مارے آئے گے لے کے گھر آگے آؤ ابو بکر صدیق لے ماں آب دیمانو کیڑ لگے آؤ امہ الخیر سلمہ تیرے پتھر لیں گے آج ساٹھے خدا لو مارے گے آج رہ تیبو کا حاوہ دی گل سنیں گے امہ سلمہ گھر لگی آنو مارینا ہے جس ویلے علم میں جل میں دیتا ہے اوہ شفلِ آواز ہی آئی گے اے دنیا تیزاد اے آخری نبی دا یار ہووے گا آخری نبی دا اے یار ہووے گا انہیں متانو سجدے سجدے نہیں کرنے اچھا دیڑا میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ کیا جاندہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسلمان میرا اندتے بھی یقین ہے لیکن میں اس تو بھی اگے گل عرض کرنے لگیا وہاں حضرت ابو بکر صدیق اس گل تو ثابت ہوندہ ہے آپ پہلے مسلمان نہیں بلکہ پہلے تو ہی مسلمان ہیں آپ پہلے مسلمان ہی نہیں بلکہ آپ پہلے سے ہی مسلمان ہیں حضرت صدیقی دنہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کونہ اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جتھے جتھے آواز ہماری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق او تھے او تھے حاضر کونہ اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری ارشاد فرمائے صحابہ اسلام واسطے اپنے گھران دے بھی چو مال لے کے آو سارے صحابہ آرہے اس ویلے تاردار ادالت حضرت سیدنا فروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ جدو بھی اسلام دے واسطے مال پیش کرنے دا بھیلہ آن دے تے ابو بکر صدیق لے جان دے نے سبکت واد جان دے نے سارے انتوگے نکل جان دے نے تے آج پتا لگ دے نا میرے کل مال ہے نا سیدنا فروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے گھر دا ادھا مال لے آ تے حضور دی بار گچھ آگئے اسی مسجد آن دے ویچے کچھ دس روپے بھی دینے ہونا تے پہلے سوچنے ہیں کہ یارے دس روپے تے کٹی جانے نے نا صوفیاء فرمان دے نے جدو مال دی کلت ہو جاوے نا جدو پیسے تھوڑے ہو جانے پھر رب نال کاروبار کر لیا کرو پھر رب نال کاروبار کر لیا کرو رب دی بار گچھ شکرانے دے طور تے دیں جو فروے کھو رب کی میں نواز ادا ہے اور ایک حقیقت اس دنیا دے ساڑھی زندگی دے پریکٹیکلی تیجربہ ہے ساڑھا کہ جیڑھی چیز دے پچھے دوڑی گے وہ اگے دوڑ دی گے انسان میں جدو مال دے پچھے دوڑ دا ہے مال اگے اگے دوڑ دا ہے تو مال کنڈ کر دے فروے کی مال تیرے پچھے پچھے دوڑے گا جدو اسی کے دے پچھے دوڑے گا اچھا اسی مسجد دا سو روپے بھی دیرنے ہیں انہوں نے پہلے سوچنے ہیں کہ یار اداستے کاٹی جانے نہیں پھر حضرت صاحب کی بلا دن دیتا آنے مسجدہ چلان ہوں دا ہے ماشاءاللہ جی فلا ابن فلا نے بھی مسجد دے وی روپے دیتے ہیں اللہ قبول فرمائے تو پھر اعلان کرنے والے تو صدقے جا وہ پورے دس روپے پوری برادر ہی بخشان دا ہے اللہ hypertی دے دا دے نو دا دن نو ننن ننن سارے نو بھی جنت دے ان ساڑی اللہ ذرفی وے کو انسی دیس روپے پوری برادر ہی بخشان دے اچھا ایک نے اعلان سنیا کی اعلان ہو رہے بھی ماشاءاللہ محمد عبد الرشید انہیں بھی مسجدہ چو 2 روپے یا داس روپے دیتے ہیں انہوں نے سی داس روپے بھی دوسرے ہیں دن رشیدہ اعلان ہو رہے عبد الرشیدہ اعلان ہو رہے انہیں بھی دیتے ہیں صرف ایتھ سبکت ظاہری طور دے نہیں جب سن کے مسجد دیچہ اعلان ہو رہے تھے چلو میرا نامی سپیکر چانا چاہتے پتا ہوئی میں 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 یہ تیرے نام نہیں مسجد دیچہ جدو پیسے دینے نہیں اللہ دی رضا واسطے بلکہ زندگی دا جڑا کام کرو صرف اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دی رضا دے واسطے ایتھ قدیس پاک ارض کرا آخرت والے دے خدا دی بارگاہ دے شہید آوے گا عالم آوے گا مالدار آوے گا سخی آوے گا اتن افراد جدو اللہ دی بارگاہ چانگے نا اللہ حاضر کرے گا اے عالم دین دنیا تیتنوں میں علم دیتا زندگی دیتی دسکی کی تیتی اور عالم کوئے گا یا اللہ میں سارے اندھے گال نہیں کریں جڑے ہونگے یا اللہ میں تیرے بندیاں تیرا راستہ دکھاندہ رہا حق باطل دی تمیز کردہ رہا لوگا تک تیرا پیغام پوچاندہ رہا جنت دا تذکرہ کردہ رہا لوگا دوزک تو ڈراندہ رہا میں تیرے دین دا پرچار کردہ زندگی گزار دیتی گے اللہ فرماوے گا ٹھیک ہے تو اسلام دی تبلیغ کردہ رہے اسلام دا پرچار کردہ رہے مگر اس واسطے کے لوگ تینا عالم کہنگے لوگ تینا خطیب کہنگے اس واسطے کردہ رہے ہیں سارے کلے اللہ فرماوے گا فرشتیوں ان میری رضا واسطے نہیں کیتا اے آدھے نا واسطے کردہ رہے ہیں ان مو دے بل گسیٹ دے دوزک دے ویچے سوٹے دے گو اللہ اکبر سخی آوے گا اللہ فرماوے گا ہاں بھئی تینو مال دیتا سخی کی تین سخی رب دی بارگچ کھڑا ہو جاوے گا سخی ارض کرے گا یا اللہ دنیا دے ویچے تمہیں نو مال دیتا ہوں میں گریبان دے ویچے تقسیم کردہ رہا ہوں میں تو سجے کھپے پتا کردہ رہا ہوں گے جڑے کھل کپڑا نیمون کپڑے لے کے دے دا رہا ہوں گے بلال بھئی میں تے پکھیا لوں کھانا کھلان دا رہا ہوں گے ارض کرے گا یا اللہ میں بہتیاں میں نواز دا رہا ہوں گا اللہ فرما دے گا گا میری رضا آواز تینے گے تمہیں سواس سے نواز دا رہا ہوں گے کہ لوگ تینوں سخی کر گے اللہ فرماوے گا میرے کھل تیرا بدلائی کوئی میں فرشتی ہوئے انہوں تو زخدے میں چھوٹے دے لوگ اس بعد شہید آجا بے گا اللہ پوچھے گا شہید اللہ فرماوے گا شہید تیرے زندگی دیتی سی جوانی دا جو بن دیتا سی کی کر کے ہی سلام واسطے میرے واسطے کی کی تا ہی شہید رب دی بار کے کھڑا ہوئے گا یا اللہ تمہیں نے زندگی دیتی تی میں تیری رات قربان کر رہا ہوں ویسے دنیا تو وہ تو شہید جدو جاندہ ہے لیڑے حقیق شہید جنہ اللہ دی رضا واسطے شہادت مرتبہ حاصل کیتا جدو شہید کریم رب دی بارگاہ دے آخرت والے دن میں جاوے گا تیرے اللہ پوچھے گا کی چاہنا ہے تیرے شہید دی اے ہی تمنہ ہوئے گی کہ کاش اللہ من دوبارہ دنیا تے پیڑے تے میں ہزارہ واری اے دی بارگاہ چے کٹ کے آوان اپنی گردن اسلام واسطے پیش کر کے آوان کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے اس رب دی قسم میں جنہیں قبضہ قدرت میری جانے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا دل کر دے میرا دل کر دے میں رب دی بارگاہ دے میں شہید کر دیتا جاما میرا رب میں نے پھر زندہ کرے میں پھر شہید کر دیتا جاما رب پھر زندہ کرے میں پھر شہید کر دیتا جاما اوہ صاحبو اس شہید حقیقی مرتبہ پر جدو رب پوچھے گا ہاں بھی شہید تے انہوں زندگی دیتی سے کی کر کے ہیں شہید آکھے گا یا اللہ تیری بارگاہ چاہ جان تا دی آئیں اور کی کر سکتا سا اللہ فرما بے کہ فقط تُو جان اس واسطے دیتی کہ لوگ تے انہوں شہید کہن گے اس واسطے جان دیتی کہ لوگ تے انہوں شہید کہن گے فلا بندہ اسلام دے نہ تو کٹ گیا انہیں اپنی جان دے دیتی فرما ہے دنیا تیسی تے انہوں شہید کہلوا دیتا ہے او سخی تو مال اس واسطے دندہ رہے کہ لوگ کٹ گے فلا بندہ بڑا سخی ہے دنیا تے لوگ تے انہوں شہید کہہ دیتا ہے عالم تُو اسلام تے واسطے تبلیغ کر دا رہے آواز و نصیت کر دیں اس واسطے کے لوگ کہن گے فلا مولوی شاید بڑا بول دینے بڑی تقریر کر دینے بڑا آواز کر دینے بڑا دین دیا گلان سنا دینے اسلام تا بڑا پرچار کر رہے ہیں بڑا کم کر رہے ہیں دین تا لوگاں واسطے کر دا رہے ہیں تے لوگاں انہوں کیا چھڑے ہیں تیرا بدلہ دنیا تے مل گیا شہید تیرا بدلہ دنیا تے مل گیا اس واسطے کی تیرا بدلہ دنیا تے مل گیا اللہ فرماوے گا ایڈیڈا شہید ہے ایڈوی گسیت ہے دوزخ دے ویچہ شد دے ہو اللہ اکبر شہادت کتنا اچھا عمل ہے سخاوت کتنا اچھا عمل ہے عالم دین ہونا اسلام دے واضح و نصیت کرنا تبلیغ کرنا کتنا اچھا مل تینوں عمال کتنے کمال نے لیکن آخرت والے دے دوزخ دے بچ جانا وجہ کے پیچھے علت کیے اریزن کیے ایک کوئی اریزن ہے رابدی رضا نہیں ہے لہٰذا ایک گلنوں دامن لے کے جایا جے دل چپکا کر کے راسخ بٹھا لو اس گلنوں کہ نیکیدہ جڑا کم کرنا ہے فقط رابدی رضا واسطے کرنا ہے کسے ایک روپیہ تک دینا ہے تھے یا اللہ ذاتی مقصد نہیں صرف تیری رضا واسطے تُو راضی ہو جاؤ یا اللہ تُو راضی ہو جاؤ جدو تُو رب نو راضی کر لیں گا رب فیر تینو راضی کرے گا وہ حدیثِ قدس یہ نا اللہ فرمائے انسان دو قسم دی چاہتے ایک تیری چاہتے ایک میری چاہتے اگر میری چاہت دی پیروی کریں گا تے تینوں اووی دے دیں گا تیری چاہتے اگر تُو میری چاہت تے کریں او جڑی تیری چاہتے اللہ فرمائے دے پھر ان دے بے تینوں تھکا دے وہاں گا تے تینوں حاصل نہیں ہونا تے پھر ہونا او یا جڑی میری چاہتے جا چاہتے تیری چاہتے پوری ہووے رب دی چاہتے والا آجا رب دی چاہتے والا آجا بہر کیف میں بات ارد کر رہے ایسا حضرت تے فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو راب دی رضا واسطے کاردہ ادھا مال لے کے آگے بولے آجا سبحان اللہ میری بھی ایک کا مزوری اور سبحان اللہ تو بغیر میرے کو تقریر ہون دی نہیں ہے ایسا مہلے جو سبحان اللہ تھنڈی ہے بھئی ماشاءاللہ لے بھی ہونے بابین اکبری سارے بول کے وخواہ دے وہاں ماشاءاللہ ہونے سارے بول دینے بھی حضرت سیدنا فروقِ آزم ادھا مال لے آتے آکے یا رسول اللہ حاضر میرے نبی نے فرمایا عمر ہے جی یا رسول اللہ کوئی کاروالے واسطے رکھے جی یا رسول اللہ ادھا راکھے آیا تے ادھا لے آیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا چل ٹھیک ہے انہوں تھوڑی دیر گزری نا تے تار دار صداقت بلال بھئی حسن اول دے آج کے اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنا میرے نبی دا یار آیا نا تے مال سارا سیرت رکھا یا رسول اللہ حاضر میرے نبی نے فرمایا وہ ابو بکر لیٹ کیوں کی تھی یا دیر کیوں کر کے آئے ہیں ارز کی تھی یا رسول اللہ ایک نہ سوئی نہیں پیسی لب دی تے میرا دل سے سارا کو جو پیش کرانے تھے میں نے سوئی لب دیں تھوڑا جنا ویلہ لگ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کاروالے واسطے کی رکھ کے آئے ہیں ہر سب کاروالے واسطے کی چھوڑ کے آئے ہیں بڑی سوڑی گالے کی تھی ارد کی تھی ابو کئی تھی لہو مولا ہوا رسول سوڑی آن جب پوچھ دیو نا دیل دی گالے تے کاروالے رابطی او دے رسول نو چھڑے آیا ارد کی تھی کم لیوالے سارا کجھ لے آیا ارد کی تھی کم لیوالے آیا گر رب تے رب تے رسول چھڑے آیا سارا کجھ پیش کی تاگے تے ارد کی تھی کیا پیش ہے کرنے تجھے کو کیا چیزیں ہماری ہیں کیا پیش ہے کرنے تجھے کو کیا چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جابی تمہاری ہے اور صوفیاء نے بڑے پیار والی ایک گالے لکھی ارد کر کے میں وائنڈ اپ کرنے لگیا وہاں اگلے جمعہ انشاءاللہ اتھ ہو گئے تاریداری صداقت اے ذکر چھڑاں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جدو سارا کجھے لے کے آئے تے بہت صوفیاء فرمان علماء نے لکھا کہ جسم والا لباس بھی اتار کے وہ بھی ویچرا کھلیا تے ٹاٹ پہن لیا ٹاٹ دا لباس پہن لیا تاریداری صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ دا لباس پہنے ہویا ہے اچھا تھوڑی دیر گدری تھی حضرت جبریل امین کملی والدی بارگاہ دے ارحابدہ سلام پیش کیتا اپنا سلام پیش کیتا تے میرے نبی نے وکیا جبریل نے ٹاٹ دا لباس پہنے ہویا ہے میرے نبی نے فرما اوہ جبریل ہے اے کی ہلیا بنایا ہویا ہے آئے تو ٹاٹ دا لباس پہنے ہویا ہے اردکیتی یا رسول اللہ صرف جبریل ہی نہیں اج ارشد سارے فرشتے ہیں ٹاٹ دا لباس پہنے ہویا ہے میرے نبی نے شاہ فرما جبریل و جا کی اردکیتی کملی والے آئے تُسی اسلام لیباستے مال پیش کرن دی گل کیتی اردکیتی کملی والے آئے تو ہائی دا آشکے صادق ابو بکر صدق سارا کجھ لے کے آیا اپنا تندہ لباس ہی اتار لے آگ جدو بتلا دی باری آئی ابو بکر صدق لے تے کنڈے لال جو سبتے ٹاٹ پہنے لے آگ بٹلا دی جگہ تے کنڈے لگا آگ اللہ فرمائے فرشتے ہیں سرہ زمین والے وے خوگ اردکیتی کملی والے آگ اسی زمین والے وے خی آگ اللہ فرمائے فرشتے ہیں میرے یار لے آج میرے یار ابو بکر لے گے اس سلاوہ دے واسدے گے سارا کجھ دیتا ہے میرے یار دے یار لے گے آج ٹاٹ دا لباس پہنے آئے بہنے بڑا سوڑا پیا لگتا ہے فرشتے ہیں آج ابو بکر کی سنت واسدے زرہ سارے فرشتے بھی ٹاٹ پہنے لگو آج تُس سے سارے بھی ٹاٹ پہنے لگو میاں زابرہ مند اللہ لے فرمادنے کہ کچھا رنگ ہے اللہ لاری والا اچڑ دا لیندہ ریندہ اچڑ دا لیندہ عشق نبیدہ رنگ محمد ہے اچڑیاں فیر نہیں لے دا انشاءاللہ ایتھو رنگ مصطفیٰ اگے ارد کرانگے بیٹھو ایک اعلان سن لو بھی نو جنوری بروز جمعیرات اے جڑی اگے جمعیرات آ رہی ہے شیرگر روڈ بائی پاس بابا فرید ٹاؤن چوک حجرہ شاہ مکیم چوک تے ایک عظیم الشان بز میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقد ہو رہی ہے جس نے وچ خصوصی خطاب دے واسطے اساز محترم زینت العلماء حضور سراج خطابت حضرت علامہ مولانا جناب حافظ محمد عمران آسی صاحب نو تریخ بروز جمعیرات اے چوک تے بھی عظیم الشان اے میرے بھائی تشریف چار عمرہ ٹکٹ بڑی گالے بھی جیزدہ سمن اور چار عمرہ ٹکٹ نے اساز العلماء حضرت علامہ مولانا میرے اساز محترم حافظ محمد عمران آسی صاحب آپ دا خطاب ہوئے گا سارے نو بھی یہ خصوصی دعوت تے چوک تے نو تریخ بروز جمعیرات معافلے پاکش مولیت فرما کے سواب درین حاصل کرتے ہیں موسیقی موسیقی